بسم اللہ الرحمن 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 شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس سے لنکٹ آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جیب میں تقریباً کتنے پیسے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بزنس اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کہاں سے سمان اٹھانا ہے اس کو کیسے پرچیز کرنا ہے اور آگے سیل کیسے کرنا ہے ہمارا ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو آج شخصیت موجود ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے فرم صدیقی صاحب ہمارا ساتھ موجود ہیں جن کا اپنا ہی بکس کے ساتھ کافی زیادہ گیرہ تعلق ہے سٹیشنری کے ساتھ گیرہ تعلق ہے بروک بک ٹریڈ اسوسییشن کے سربراہ بھی رہے چکے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری ارگنیزیشن سے جن کے سربراہ رہے چکے ہیں اور پینتیس سال کا بزنس کا ایکسپیڈینس رکھتے ہیں فہیم صاحب اس سے اچھا ٹاپک شاید آپ کے لیے نہ ہوگا بلکل جی بہت سبردرس آج تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بھی آپ نے آج وہ ٹریڈ جس سے میں نے سٹارٹ ڈیا بزنس کا وہ ٹریڈ اس ٹریڈ پہ آج آپ آئے ہیں اور میں نہیں کہتا لیکن یہ کہ مجھے کافی حد تک اس کے اوپر تو بہت زیادہ ابہور ہے بکس اسٹیشن کے اوپر اور اس کے سارے معاملات کو میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہوں یہ اگر تھوڑا سا شاید پرگرام بھی شاید لمبا ہی ہو جائے کیونکہ اس کے بارے میں اب لوگوں کو تو عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسٹیشن کتابوں کا کام جو ہے نا بس بڑا آسان ہے اسٹیشن ہولسیلر سے لاؤ اور کتابیں لاؤ اور دکان کھول کے بیٹھ جو نہیں اس کے لیے تھوڑی سی ورکنگ آپ کو جو ہے نا چاہیے اب پہلی بات تو یہ کہ بکس کے اندر کوئی دس قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں ایک ایک شعبہ نہیں ہے اس کے اندر اب آپ نے بکس کونسی کرنی ہے پہلی بات تو یہ ایک ہوتی ہے سکول بکس کالیج یونیورسٹی کی بکس میڈیکل بکس انجینرنگ بکس اور اب تو آئی ٹی کی بھی بکس کافی ساری آنا شروع ہوگی ہیں بزار کے اندر ٹھیک ہے اب جو سکول بکس کا کام کرنے والے ہیں ان کو لا محلہ جس جس علاقے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کو وہاں کے حلقہ باپ جہاں پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بالفرض کوئی صدر کے علاقے میں بیٹھا بایا تو اس کو جو ہے نا وہاں کے جتنے بھی سکول سکول کالیجز وہاں پہ موجود ہے نا ہر سکول کالیجز کے اندر ایک تو پرولم یہ ہے کہ ہر جگہ پہ سلیبس جو ہے نا الگ الگ لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے کماس کمی صاحب ایک کر دیا اب آگے چل کے ہونے والا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے مسائل ابھی ہیں کہ ہر سکول کالیجز کے اندر الگ الگ پبیشرز کی کتابیں لگیویں ہیں سب سے پہلا تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے سکول کالیجز کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کے سروے کر کے چیک کریں کہ وہاں کے سکول کالیجز کے اندر کون کون سی بکس وغیرہ لگی بھی ہیں اور اس کے ساتھ اسٹیشن وغیرہ کون کون سی چلتی ہے اب جب وہ آپ لے کے آنگے اب یہی بندہ اٹھکی اگر اسلام آباد چلا جائے تو اسلام آباد میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا سٹیل وہاں پہ ڈیفرنٹ سٹیل یا ہم فیڈر بورڈ کی علیدہ بکس ہیں پنجاب بورڈ کی علیدہ ہیں سندھ بورڈ کی علیدہ ہیں کے پی کے کی علیدہ ہیں بلوچستان کی علیدہ ہیں تو یہ یہ ایک چیز پہلے سمجھنا بیسک سمجھنا یہ ضروری ہے کتابوں کا کام کرنے والے اچھا اسکول بکس تو یہ ہوگی ایک سسٹم یہ ہوگیا کہ آپ نے اسکولوں کا سارا سروے کرنا ہے اور وہاں سے ان کی بکلس لے کے آپ نے ایک ڈیمانڈ بنانی ہے کہ میرے پاس کون کونسی چیزیں بک سکتی ہیں پھر اس کے بعد آگئی اسٹیشنی کی آٹم ابھی ابھی میں میرے خاصی سکول آٹم پہ میں رہتا ہوں اسکول آٹم پہ پھر اسٹیشنی کی آٹم ہے اسٹیشنی کی بھی آٹم میں میں آپ کو پتا ہے کہ سارا جو فیفت کلاس تک بچے بچیاں جو ہماری پڑھ رہے ہیں وہ ان کو پینسل روبر شاپنر سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بیک وغیرہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ کہاں سے آپ کو ملیں گی اس میں آپ کے ہر شہر کے اندر اپنے اپنے ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں اردو بزار ہر جگہ ہر شہر کے اندر ہیں اور آپ مین جو ہمارا اگر پنجاب میں ہم جائیں تو بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ لہور میں اردو بزار ہول سیلر سارے بیٹھے ہوئے وہاں پہ اسٹیشنی بھی ہے وہاں پہ جناب آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی وہاں پہ کاپیاں بھی مل جائیں گی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی لیکن ہر شہر میں بھی آپ نے اگر چھوٹے پیمانے میں کرنا تو پہلے اپنے شہر سے کریں بے شک تھوڑا سا لہور سے مہنگا مل جائے گا لیکن آپ نے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے ایکسپیرینس کرنا ہے ایکسپیرینس کر کے جیسی آپ بیلڈ اپ کرتے ہیں آپ کسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں آپ لہور سے اٹھائیں آپ ڈریک پابلیشر سے اٹھائیں آپ ڈریک منفیکچر سے اٹھائیں ڈریک جو ہیں امپورٹر ہیں بہت ساری اسٹیشن کے اندر امپورٹر ہمارے پاس بہت سارے پاکستان میں آگئے ہیں جو اسٹیشن بنی بنائی وہاں سے چائنہ سے خاص اور سے آ رہی ہے اس کے اندر بچوں کے سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے نا آپ کو مل جائے گی تو آپ اس کو وہاں سے آپ پک کریں اور پک کر کے آپ جو ہے نا اب پھر اس کے مطابق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر دکان کھولتا ہوں تو میں اس علاقے میں وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے دکان کھولنے کے بعد اسکول کالیجز سے آج کل تو آپ کو پتی ہے آپ کے بھی بچے جن کے پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جناب وہ ہر وہاں کے بک سیلر سے ان کا اسکول کالیجز کا کونٹیکٹ ہوتا ہے آپ لوگ جائیں اپنے اپنے قریبی اسکولوں میں جائیں اور ان کے پرنسپل سے اور ان کے جو اسٹاف ہیں ان سے بات کریں کہ ہم نے یہ بکس آپ کھولی ہے اور آپ کی بکس جو ہے نا ہمارے پاس آویلبل ہیں اور ہم جناب بچوں کو آہ بزار سے کچھ ریعت جو ہے نا پانچ دس پرسنٹ آپ کچھ ریعت کر کے ان کو دیں کچھ بچت آجی کہ دس پرسنٹ اگر بلکل آ جاتی ہے آ جاتی ہے بہت ساری آہ جو ٹیکس بک ہے اس کے اندر تو تقریباً آتے ہی وہ دس بارہ پرسنٹ پہ آتا ہے لیکن جو ہے نا باقی جو پرائیویٹ بکس آہ لگ جاتی ہیں اس کے اندر اس اس میں کچھ مارجن نکل آتا ہے اور اسی طرح کاپیوں میں مارجن نکل آتا ہے اسی طرح اسٹیشی کے اندر مارجن نکل آتا ہے آپ نے بات کیا تو ہمارے ناظرین کو کاپی اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کی پرچیز کا کیا سلسلہ دیکھیں کاپی بھی آپ کو ہول سیلر بزار سے اٹھانی پڑے گی ٹھیک ہے آہ کاپی کو اتنی مشکل کام نہیں ہے ویسے بڑا ایزی کام ہے اگر آپ کو کوئی مینیفیکچر مل جاتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گا سٹارڈ میں تو آپ ہول سیلر سے اٹھائیں اس کے بعد آپ کے جب اسکولوں سے سیٹنگ ہو جاتی ہے بہت سارے اسکولوں نے اپنے آہ برینڈ کی جو ہے نا اپنے اسکول کے نام کی جو ہے نا کاپیاں چھپانی ہوتی ہیں انہوں نے اپنا لوگو کروانا ہوتا ہے تو آپ وہ بھی چیز کر سکتے ہیں اب ان کی ایک کونٹیٹی آپ لے لیں کہ کتنی ان کو مال چاہیے پانچ کئی ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا کاپیاں چاہیے ہوتی ہیں اسکول میں جتنے بھی بچے ہیں تو آپ کسی مینیفیکچر سے بات کر لیں وہ آپ کو چھاپ چھوکے دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر اور آہ وہ جتنے کا بھی آپ کا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس آرڈر کنفرم ہوگا آپ نے پیمنٹ دینی ہے یا آپ نے جو بھی ان کے ساتھ سیٹنگ ہو جاتی کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیسے آساسا دیتے جاتے ہیں اور مال اٹھا لیتے ہیں تو آپ نے ہولسیلر کے ساتھ اپنی ریپو جو ہے نا اسی طرح وہی بنیادی بات میں کہنا ہے کہ کاروبار کے اندر اپنی ریپو ٹھیک رکھنی ہے اگر آپ کی ریپو خراب ہوئی نا کہ آپ نے اگر کسی سے کمیٹ کیا پیسے دینے کا لینے کا اور آپ نے اگر کسی کو ٹائم پہ نہیں جائے تو آپ کی ریپو خراب ہو جائے گی ریپو خراب ہوگی کہ آپ کو کوئی بندہ ادھار مال نہیں دے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس سے جو کمیٹ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کمیٹمنٹ کو آنر کرنا ہے تاکہ کاپی آلے کتابوں والے اسٹیشن والے آپ کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آپ کو اگر خدا نا خاصہ آپ کے کاروبار میں کوئی کمی بیشی بھی آتے ہیں نقصان کی صورت میں یا بیسی صورت میں تو ان لوگوں نے آپ کو بیک اپ دے دینا ہے خراب صاحب کوئی بھی کاروبار ہے پیسے پیسوں کے بغیر اس کا آغاز بڑا مشکل ہے بلکت صحیح کہہ رہے ہیں ہاں بلکت صحیح کہہ رہے ہیں اور جب ہم سٹیشنری کا بکس کے کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اس کو شروع کرنے کے لیے جب میں کتنے پیسے ہونا ضروری ہے آہ دیکھیں اگر آہ دکان کے علاوہ آپ دیکھیں ہر دکان کا تو اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی آپ نے دکان کسی نے پرچیس کی دکان کے علاوہ ہم بات کر رہا ہوں سمان کی صورت میں اب ایک اور بھی چیز آتی ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے چھوٹی دکان ایک ہوتی ہے بڑی دکان ٹھیک ہے اور اس کا فرنیچری فرنیچر نہ نہ کرتے پانچ سات لاکھ رفے لگ جاتے ہیں آج کر ایک فرنیچر بنانے کے نورمل دکان کی اور اس کے اندر مارڈ ڈالتے ہوئے آپ کو جناب کم از کم دس سے بیس لاکھ رفے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو چلائیں ٹھیک ہے تو اللہ نہ کرے نہ چلے تو وہ سب کچھ آپ کا خراب بھی ہو جاتا ہے برا حال بھی ہو گیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جن کو کام نہیں آتا جن کو ایکسپیرنس نہیں ہے نا وہ اس کا ایک دم جو ہے نا آپ نے پر کتنا لاکھ کتنا لاکھ دیکھیں یہ میرے خواہ سے دس ایک لاکھ میں شروع ہو سکتا ہے کام دس ایک لاکھ میں آپ کی اسٹیشنی مناسب سے آپ ڈالیں کتابے کاپیاں تھوڑی چی مناسب سے ڈالیں بیکس وغیرہ اس کے جو ہے نا مناسب سے ڈالیں اور اگر کتابے نہ ڈالیں اس کے علاوہ باقی چیزیں ڈالیں اچھا صرف اسٹیشنی میں آجیں اسٹیشنی میں آجیں وہ آپ کے اوپر ہے آپ کا جتنا بجٹ ہے اس کے مطابق آپ آجیں ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ اک لاکھ تک مطلب اچھا کاربار شروع ہو سکتا ہے دیکھیں جی میں میں اپنی بات کروں نا تو میں جب آیا تھا تو میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا میں جب یہ چائنہ مرکیٹ میں آیا تھا تو سات ہزار پیہ دکان کا جو تھا وہ ایڈوانس تھا تو میرے پاس ہزار پیہ تھے میں نے ہزار پیہ دے کے تو ٹوکن دے کے تو وہ دکان ایک بک را دی تھی اور یہ نائنٹی ٹو کی بات بتاروں میں آپ کو اور اس کے بعد پھر میں نے پھر آیا تھوڑے سے بعد ہزار ایک رپیہ اور دیا تو دو دکانیں کر دی میں نے کہا یار دو بکر تھا پھر پھر مجھے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ مجھے ایک ڈسٹیبیوشن مل گی کیونکہ میں ایک اچھا سیل میں تھا اچھا مال بیش سکتا تھا مجھے ایک ڈسٹیبیوشن چلتی بھی ڈسٹیبیوشن مل گی اور میں نے انہی کی پیمٹ مہینہ ایک ان سے ریکویسٹ کر کے جی مجھے مہینہ ایک جو اے نا آپ ٹائم دے دیں میں مہینہ آپ کی پیمٹ یوز کروں گا میں اپنا جو اے نا کوئی شوروم ٹائم بنانا چاہ رہا ہوں دکان بنا چاہ رہا ہوں ہول سیل سٹ اپ تو کیا ہوا کہ مجھے ایک مہینہ ہماری پیمٹ روک لیں انہی کی پیمٹ روکے میں نے ایک شوروم بنا لیا فہیم صاحب آپ کو ہمیشہ یہی ٹپس دیتے ہیں کہ اپنی اچھی راپو بنائے اچھی راپو بنانے کا فائدہ کتنا ہے فہیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک مہینہ کی پیمٹ روکے نے اپنا شوروم بنا لیا شوروم بنا دیکھیں پھر آہ دنیا سارے پاکستان سے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ یار اتنا خوبصورت شوروم اور میں نے اس ٹیم آہ جو تھا بکس کا کام چھوڑ کے ساتھ ہی میں گریٹنگ کارڈ کے اندر آگئے یہ پنڈی اسلامباد کے اندر جو گریٹنگ کارڈ برڈے کارڈ فرنڈشپ کارڈ یہ انٹرڈیوز کرانے علیہ میں تھا سارے پنڈی اسلامباد کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے ہم دیتے تھے کہ ہم کارڈ ہوتے تھے اس کارڈ ہوتے تھے ان کی شروعات اور یہ ریپنگ شیٹ جو تھی آج تو ماشاءاللہ بڑے پیارے ریپنگ شیٹیں آگئیں یہ ریپنگ شیٹوں کا بھی کنسپٹ لے کے آنے والا میں تھا اور ان لوگوں کو تو بچاروں کا پتہ نہیں تھا اس نے گھوڑی کاغذ جو ہوتا تھا اس کے اندر ریپنگ شیٹیں ریپ کیا کرتے تھے اور پھر ان کے سٹینڈ بنا بنا کے میں نے خود بنوا کے لوگوں کی دکانوں پہ رکھے اور ان کو بتایا کہ یہ اس طرح سٹینڈ بنتے ہیں تو اللہ دیکھیں میں آپ کو اکتا رہا ہوں کہ میں کوئی پیچھے سے کچھ نہیں لکھی آیا تھا لیکن یہ جو سارے ایکسپریرینس میں نے کیے ہیں اور اس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس کا ہی مجھے فائدہ ہوا تو میں آپ لوگوں کو وہ ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا آپ کی ریپو سب سے بڑی ہوتی ہے آپ کی ریپو اچھی ہیں تو لوگ کھڑا کر دیتے ہیں میں بڑی دفعہ برے طریقے سے کاروبار میں گرا بھی ہوں نا تو مجھے کسی نہ کسی دوست نے کھڑا کر دیا دوست کیا وہ وہ میرے دوست ہلکا با بھی کاروباری لوگ ہیں تو مجھے مال کی صورت میں وہ یہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے لیکن ہم مارے پاس فلاں فلاں مال ہے ہم آپ کو یہ مال دے سکتے ہیں آپ اس مال کے ذریعے جناب اپنے آپ کو اسٹینڈ کر دیں تو ہم نے اسی طرح جو انہیں اسٹینڈ کیا تو یہ چیزیں اگر آپ کمائیں گے پیسے کے بیچے نہ بھاگیں ریپو کے بیچے بھاگیں ریپو آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کو لوگ کھڑے کر دیں گے منفیکچر کھڑا کر دیں گے ہول سیلر کھڑا کر دیں گے آپ کے جتنے لوگ آپ کے حلقہ باب ہے وہ آپ کو کھڑا کر دیں گے ان کو یہ پتا ہوگا کہ یار یہ اماندار آدمی ہے غلط آدمی نہیں ہے جھوٹا آدمی نہیں ہے فراد نہیں کرتا کمیٹمنٹ آلا آدمی ہے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابیاں ہی کامیابیاں بھی ہیں اس کے اندر اب یہ موضوع خیر بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے بھور ہے بہت زیادہ اب اسٹیشنی میں ہم آئے تو اسٹیشنی کے اندر بیشمار شعبیں ایک ہوتی ہے اسٹیشنی جو اسکول اسٹیشنی ہوتی ہے ایک اسٹیشنری ہوتی ہے جو آفیس اسٹیشنی کلائی جاتی ہے جو آفیس یوس میں آہ جاتی ہیں جو دفتروں میں بہت سارے سرکاری دفاتر میں امبیسیز کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر ہے وہ وہ ایک الہیدہ شعب ہے وہ جنرل آڑا سپلائر میں خود بھی رہا ہوں میں نے خود بھی بہت سارے آہ یہ ہمارے بہت سارے جی ایش کیو کے اندر بھی آرمی کے جتنے آفیسیز ہیں ان کے اندر امبیسیوں کے اندر بہت ساری منسٹریوں کے اندر میں خود مال دیتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں وہ ایک آہ اللہ کی فیلڈ ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی ایک کام بہت اچھا ہے لیکن وہ وہ بندہ کام کرے جو تھوڑا سا تسلیح رکھنے والا ہو کیونکہ وہاں پہ سرکاری آہ جو سپلائی ہے اس کے اندر پیسے بڑے کہتے ہیں پیسے بڑے مشکل سے ملتے ہیں اب آپ کے پاس اگر کیپیسٹی آپ کی آہ لاکھ دو لاکھ روپے کی ہے اور آپ نے وہ مال دیا جب تک وہ بھل نہیں آئے گا آپ بیٹھے رہیں گے ٹھیک ہے تو کئی دفعہ بھل پاس بھی جاتے ہیں اور بڑے بڑے لمبے بھی پاس جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس سے اب یہ وائٹ کریں پہلے یہ بیسک چیزیں سیکھیں اس کے بعد آپ نیکسٹ آہ سٹیپ میں چلے جائیں آفیس سریشی میں چلے جائیں اسی طرح بکس کے اندر اب جو میڈیکل کی بکس کا کام کر رہے ہیں وہ ایک الادہ فیلڈ ہے جو صرف جنرل بکس کا کر رہے ہیں ناویل وغیرہ ہوگئے انگلیش کے ناویل اردو کے ناویل اور مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر وہ وہ ایک الادہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے جنرل ناویلج کی الادہ فیلڈ ہے آپ کی میڈیکل کی الادہ فیلڈ ہے آپ کی انجینئنگ کی جو ہے وہ ایک الادہ فیلڈ ہے ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کیلئے آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری بکس جو ہے نا بنی بنائی آپ کو مل جاتی ہیں وہی سے آپ ٹرینٹ بھی لے لیتے ہیں اور اس کا آپ کربار اپنا وہی سے آپ پڑھ بھی لیتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک اور ٹریڈ ہے بکس بھی جو اولڈ بکس ہیں اولڈ بکس کا بھی بڑا کنسپٹ ہے اور اولڈ بکس والے بھی ماشاءاللہ یہ بھی بزنس بہت بڑا اور بہت وسیع بزنس ہے جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نوٹ کے مارے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے میں نوٹ نہیں ہے اس میں بہت اولڈ بکس جو آتی ہیں کچھ تو بکس مل جاتی ہیں لوکلی اور کچھ ہیں نا بہار سے جیسے انگریش ناویل وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنگاپور وغیرہ سے یورپ کنٹری سے جن کے پاس یعنی کے ویسٹ میں مال چلا جاتا ہے یا ان کے پاس بچ جاتا ہے مال کیونکہ وہاں پہ سٹوریج بڑی مہنگی ہے تو وہ ہمارے جیسے ممالک جو ہے نا وہاں سے وہ شپے شپے بھر کے لے آتے ہیں یہاں پہ کنٹینرز کے کنٹینرز لے آتے ہیں اور کراچی میں جا کے ہمارے پورے پاکستان سے بکس سیلر جو ہیں اولڈ بکس کا کام کرنے والے ان سے جو ہے نا یہ آپ کو میں بتاؤں شاید میرے کوئی دوست نراز نہ ہو جائے یہ تول کے مال لے کے آتے ہیں تول کے لاتے ہیں اور اچھی اچھی اس میں سے چیزیں نکال کے اور اس کو اچھا یہ بھی بہت بڑا بزنس ہے بہت بڑا بزنس اور اس کے اندر بڑی بڑی اچھی بکس نکل آتی ہیں بڑی بڑی مہنگی بکس جو ہے نا بڑی سستی میں مل جاتی ہیں تو یہ ایک لہتا بزنس ہے یہ یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا میں اقدام نہیں کہوں گا کہ آپ سارا کچھ اقدام کر لیں بے شک آپ کے پاس کروڑ ہارپیا کیوں نہ ہو لیکن جب تک آپ کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے نا تو میں نہیں آپ کو کہوں گا آپ لازمی چھوٹے پیمانے پہ کام کر کے اس کا ایکسپیرنس حاصل کریں اور ایکسپیرنس کے بعد آپ اس کو بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں اللہ کرے کہ آپ جو ہے نا اپنی ایک انڈسٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے ایک کارخانہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا دفتری خانہ بنا وہاں آپ ایک جگہ پہ کاپیاں بن رہی ہوں دوسری جگہ پہ بکس چھپ رہی ہوں تیسری جگہ پہ جناب آپ کی اسٹیشنی تیار ہو رہی ہو چوتھی جگہ سے آپ کے باہر سے امپورڈ کا مال آ رہا اور آپ اس کو منیج کر رہے ہوں اس ٹائم آپ کو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں جس پروسس سے آپ گزر کے جائیں گے اور جس ٹائم آپ کو کوئی انڈسٹری چلا رہے ہوں گے تو آپ کو ہر چیز ٹپ پہ ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ سیلمنشپ کیا ہوتی ہے ڈسٹیبیوشن کیا ہوتی ہے یہ مال کیسے سپلائی ہوتا ہے کون کون سی منڈیاں منڈیوں کے اندر یا کون کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ جو ہے نا کون کون سا مال بک سکتا ہے وہاں پہ کون سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کون سا مال بک سکتا ہے آپ کو ایک ایک چیز کا خود پتہ ہوگا لیکن اس پروسس سے گزرنا ضروری ہے بالکل جی اور اسی التماس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جو بھی کام کریں اس کے اندر امانداری کے ساتھ کام کیجئے فہم صاحب ہمیشہ اسی چیز کا درست دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کام اس کے اندر آپ کو امانداری کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس دعا اور امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ پاکستان اور پاکستان میں بھسنے والا ہر شہری ترقی کی راہ پر گمزن ہو مدید دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد